شہر حیدراباد کے مضافات میں واقعے شمشاباد میں چار دن قبل یکم اگست کو مسجد قاجہ محمود کو شہید کر دیا گیا تھا جس کے بعد پوری ریاست تطلنگانہ کے مسلمانوں میں بے چینی کی قیفیت پیدا ہو گئی مسلمانوں کی جانب سے حکومت پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے سخت اعتجاج درچ کروایا گیا شمشاباد میں گوشتہ روز ایک بڑی ریلی نکالی گئی پولیس نے مسجد کے علاقے اور گرین ایوینیو کالین کو پولیس چھونی میں تبدیل کر دیا کسی کو بھی مسجد کے جگہ جانے کی اجازت نہیں دی جارہی تھی مسلمانوں کی برہمی کو دیکھتے ہوئے اور تمام سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی کے بعد حکومت نے آج مخامی عوام اور مجلس کے لیڈرز کو نماز جمعہ کی اجازت دی اور بعد نماز جمعہ مسجد خاجہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے اعلان کیا گیا اس موقع پر کاروان کے رکنے اسمبلی کو سرمی الدین راجندر نگر کے رکنے اسمبلی پرکاش گوہ اور راجندر نگر کے مجلس کے انچاچ رحمت بیک کارپوریٹر زفر خان محمد مبین اور مخامی عوام موجود تھے باہر کے کسی فرد کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی گئی کانگریس لیڈر راشد خان کو نماز کے لیے اجازت نہیں دی گئی انہیں پولیس کی جانب سے دوسرے مساجد میں نماز ادا کرنے کو کہا گیا راشد خان نے سبر اور تحمل کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے فوری پور امن طور پر وہاں سے نکل گئے پیش ہے اس خصوص میں حجید خاجہ محمود کی جگہ پر جمعے کی نماز ادا کرتے ہوئے کچھ جھل کیا اور اس شمس آباد کی سرزمین کے کانسلر جناب محمد جہانگیر خان صاحب کے لیے مبارک بات پیش ہے اور جناب امجد صاحب کے لیے مبارک بات پیش ہے اور ہمارے تاج بابا صاحب کے لیے مبارک بات پیش ہے اور عزیزان ملت اسلامیہ تمام امتیں مگر تیرے محبوب نے تو فرما دیا ہے ہند سے وفا کی خوش وہ آتی ہے تو اے مولا ہم وفادار ہیں مگر ہم گناہگار ہیں تو کیا ہوا اے مولا وفادار تو ہے نا ہمیں پھر سے عرود عطا فرما اے مولا پھر سے ہمیں عرود عطا فرما پھر سے ہمیں تخت و تاز عطا فرما پھر سے ہمیں اقتدار عطا فرما کیونکہ مولا مسلمانوں کے لیے اقتدار ضروری ہے مسلمانوں کے لیے اقتدار ضروری ہے اے مولا جو آج اقتدار پر بیٹھے ظالم لوگ ہم پر تشدت کا نشانہ پر الحمدللہ آج اللہ کا لاک لاک حیثان مانتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیثان مانتا ہوں جس کے بعد وہ میری جماعت وہ آپ کی جماعت کل ہند مجلی سے تعالیٰ فرمین کے صدر محترم جناب نخیب ملت بائی ریشتر اصفردن صاحب کا حیثان مانتا ہوں ان کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ساتھ ساتھ اس لیے کہ جو پچھلے چار دن پہلے جو واقعہ خاجہ محمد مجید کا جو واقعہ ہوا جو مجید کو شہد کیے اس تاریخ سے لے کے آج کی تاریخ تک صدر محترم جناب نخیب ملت بائی ریشتر اصفردن عوی صاحب نے حکومت ریاست تلنگانہ سے دس منٹ کو نمائندگی کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے ہم تمام جماعت کے ورکرز کو ہدایت دیتے ہوئے جس طریقے سے دوبارہ مجید کو وہاں پر ہی تعمیر کرنے کے لیے حمق حکومت سے نمائندگی کریں اور آج الحمدللہ صدر محترم کی نمائندگی الحمدللہ بہتری نمائندگی کے بعد آج حکومت ریاست تلنگانہ آپ تمام کو مجھ کو تمام کو یہاں پر دوبارہ جمعہ آدھا کرنے کی اجازت دی گئی اور دوبارہ اسی جگہ پر مجید تعمیر کرنے کی اجازت دی گئی ایر صاحب ہو اور ان تمام کو بھی مبارک بات دیتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں انشاءاللہ اس مجید دوبارہ یہاں پر ہی تعمیر ہوگی میں ساتھے ساتھ شمشہ بات کے جو ذمہ دار ہے جو ان تمام کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں ان تمام کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور شمشہ بات کے نوجوان بزرگ حضرات میری پردانشن میری ماں اور بہنیں ہر وقت یہاں پر اس مجید کے لیے اللہ سے دعا مانگتے گئے اور ان تمام کی دعا خبول بھی ان تمام کو بھی مبارک بات دیتے ہوئے شکریہ آدھا کرتا ہوں جب جمعہ کی نماز آدھا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تب تعلنگانہ کی پولیس ہمیں روکتی ہے اور کہتی ہے کہ صرف مخامی لوگ وہاں کے مخامی لوگ نماز آدھا کر سکتے اور داخل ہو سکتے تو میرا سوال ہے کہ منلس اتعادل مسلمین کے ایمیلے جیتے بھی ہیں کیا وہاں کے مخامی ہیں منلس اتعادل مسلمین یہ شہید مجید کو لے کے سیاست کر رہی ہے اور یاد رکھو یہ مسلمانوں کی جدو جہتی جو آج سنگ بنیاد رکھنے پر حکومت تیار ہو گئی ہمارا اتعاد آئیسیس رہنے والا ہے اور اس اتعاج میں سب سے خوبصورتی کی یہ بات ہے کہ ہمارے ہندو بھائی بھی شامل تھے ہمارے اتعاج میں کیونکہ یہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی تھی ظلم ہو رہی تھی پر جب مجھے تلنگانہ کی پولیس روکی تو میں شر نہیں پیدا کرنا چاہ رہا تھا وہاں پر کوئی لائن آرڈا کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہ رہا تھا اس کے میں خاموش بیٹھ گیا اور اس کے بالکل سامنے مجید خطب شاہی ہے وہاں پر ہم سب لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کرا ہم چاہتے تھے تو وہاں لائن آرڈا کو بھی ہاتھ میں لے سکتے تھے کہ تو ہمیں ایک ٹوفان ہے ٹوفان کو روک نہیں سکتے ٹوفان کو روک نہیں سکتے ٹوفان کو رہا تھے